بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر داخلہ میرزیار لانگو اور سبائی وزیر زراد زمرک خان اچپسائی کا پاک افغان بارڈر پر گزشتہ روز پیش ہونے والے واقعے کے نتیجے میں پاک افغان بارڈر کا دورہ جب چون بارڈر پر کشیدگی کی اطلاع ملی تو مخترم سیکریٹری ہیلتھ نے کلابداللہ پشین اور کوئیٹا کے تمام بڑے اسپتالوں کے ساتھ ساتھ ٹراما سینٹر سیول اسپتال کوئیٹا میں امرجنسی نافذ کر دی عوامی نیشنل پارٹی کے راہنماوں نے چمن بارڈر کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر عیدل ازہا ساتھ بھی سے منانے کا اعلان کر دیا عوامی نیشنل پارٹی کے سبائی صدر اسخر خان اچک جائی نے پاک افغان جنگ بند کرنے کی کوشش شروع کر دی جیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا کہ عیدل ازہا کے اجتماعات اور میل جول میں غفلت اور قطاعی کے زیادہ امکانات ہیں جس سے دوبارہ کرونا وارس واپس آ سکتا ہے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور ایڈمنسٹریٹر سبی میر محمد اسلم لغاری نے کہا ہے کہ عیدل ازہا کے موقع پر تھوس بنیادوں پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے یہ قربہ کے جانوروں کی علائشوں اور فضلاجات کو ٹھکانے لگانے کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں کرونا وارس کے نئے مریضوں کی تعداد چوبیس ہے کرونا وارس مصبت رزرز کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار سات سو بٹیس ہے کرونا وارس منتی رزرز کی تعداد چار لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس ہے کرونا وارس جاتیب مریضوں کی کل تعداد ایک سو ستیس ہے كمیونٹی بیس امواد کی تعداد چرانے ہے لیوی سپورٹس خورتزدار کی کاروائی پسٹل برامد ملزم گرفتار بلوٹستان میں کانگو وائرس کا پہلا مریض ریپورٹ غیر سنجیدکی اور غفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابل پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں محکمہ اطلاق حکومت بلوٹستان ہیڈرینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ چومن سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک افغان بارڈر باب دوستی پر دوسرے روز بھی کشیدگی برقرار لیویز حکام مشتہل مظاہرین کا دوبارہ پاک افغان بارڈر باب دوستی جانب ریلی کرنٹینہ سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش مظاہرین کو باب دوستی جانے سے روکنے پر ایف سی ہلکاروں اور مظاہرین میں دوبارہ جھڑپیں سیکیورٹی احلکاروں کی مظاہرین پر شیلنگ، ہوائی فائرنگ، ساتھ مظاہرین زخمی لیویز حکام کے مطابق ڈی ایچ کیو میں بچے سمیت سات زخمی لائے گئے زخمیوں کو گولیاں لگی ہیں دھرنا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مزید ہلاکتوں اور زخمیوں کو آپ پرداشت نہیں کریں گے سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ فائرنگ کی تو عوام کو بھی اسلحہ اٹھانے کا حکم دیں گے شہر میں کرفیوں لگانے کی کوشش ناکام، تصادم اور ہلاکتوں کے خطرے کے پیش نظر احکامات جاری نہ ہو سکے چمن شہر کے مختلف علاقوں میں شدید فائرنگ زیرہ انتظامیہ کا شہیوں کو گھروں تک محدود کرنے کی اپیل چمن کے کل اور آج کے مظاہرین میں بڑی تعداد سفید کوشت اپکیت کی دیکھی گئی ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیار لانگو اور سبائی وزیر زراد زمرک خان اچپسائی کا پاک افغان بورڈر پر گزشتہ روز پیش ہونے والے واقعے کے نتیجے میں پاک افغان بورڈر کا دورہ گزشتہ روز ہونے والے بندش کے حوالے سے تاجروں اور محنت کش سے مذاکرات کریں گے گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں مرپ دشمن اناصر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاک افغان بورڈر کی بندش کی بنیادی وجہ دہشتگردی تھی جہاں سے دہشتگرد یہاں داخل ہو رہے تھے عوام کو روزگار فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن سیکیورٹی معاملات پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے چومن بورڈر کی صورتحار افسوسناک ہے شہید ہونے والوں کی شہادت پر دکھ اور زخمیوں کے کاملے صحت کے لیے دعا گو ہوں جب چومن بورڈر پر کشیدگی کی اطلاع ملی تو مخترم سیکریٹری ہیلتھ نے قلعہ عبداللہ پشین اور کوئٹا کے تمام بڑے اسپتالوں کے ساتھ ساتھ ٹراما سینٹر سیول اسپتال کوئٹا میں ایمرجنسی نافذ کر دی مینجنگ ڈائریکٹر ٹراما سینٹر کی ہدایت پر تمام ٹراما ٹیم بیس منٹ کے اندر ٹراما سینٹر پہنچ گئی اسی اسنا سیکریٹری ہیلتھ دوستین جمال دینی صاحب اور سپیشل سیکریٹری ہیلتھ حافظ تاہر صاحب ٹراما سینٹر پہنچ گئے اور چومن سے لائے گئے زخمیوں کی علاج و مولوجی کی خود نگرانی کی مینجنگ ڈائریکٹر ٹراما سینٹر ڈاکٹر دعوت کاسی اور کلینیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عظیم اللہ بابر نے محترم سیکریٹری ہیلتھ کو چومن زخمیوں کے علاج و مولوجی اور مہیا کیا گئے سہولیات سے آگاہ کیا اس موقع پر ایم ایس سیول اسپتال ڈاکٹر فضل الرحمن بکٹی اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر جاویل اختر بھی موجود تھے آر بی سی ٹیم کے طرف سے ایمرجنسی بنیادوں پر خون مہیا کیا گیا چمن واقعے کے پیش نظر سیکریٹری ہیلتھ لوجستان دوستین خان جمال دینی نے قلعہ عبداللہ، پشین اور کوئٹر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے تمام ڈاکٹرز، فارمسس، نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف کو اسپتالوں میں طلب کر لیا گیا ہے تاکہ چمن سے آنے والے زخمیوں کو بروقت علاج و معالجے کی سہولیات پرہم کی جا عوامی نیشنل پارٹی کے راہنماوں نے چمن بارڈر کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر عید الازہا ساتگی سے منانے کا اعلان کر دیا شہید اور زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ دکھ درد کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں چمن بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہزاروں خاندان عید کی خوشیاں منانے سے کاثر ہیں ان محنت کش غریب پرور افراد کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور ہمدردی کے طور پر عید کی تمام تر خوشیوں کی تقریبات معتل کرتے ہیں بارڈر بندش بارے گزشتہ چار مہینوں سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ آج پوری قوم کے سامنے آیا ہو چکا ہے چمن بارڈر کی بندش کے مسئلے پر حکومت اپوزیشن اور اپارلیمنٹ سمیت جس کتاہی اور بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا افسوس کہ ہماری تجاویز پر کسی طرف سے بھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا کل دو دن کے لیے دروازہ کھولنے کا جو اعلان ہوا تھا اس پر عمل درامت کیوں نہ کروایا گیا عوام نیشنل پارٹی جرمن بارڈر کے کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے ٹیپٹی کمیشنر سے بھی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا کہ عید الازہ کے اجتماعات اور میل جول میں غفلت اور قطاعی کے زیادہ امکانات ہیں جس سے دوبارہ کرونا وارس واپس آ سکتا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت بلوجستان اور ماہرین طب کے مشفروں اور ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل درامت کرے تاکہ کرونا کو دوبارہ شدد کے ساتھ واپسی کا راستہ نہ ملے ان خیارات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کیا ٹیپٹی کمیشنر نے کہا کہ علاق سے احتیاط بہتر ہے اور احتیاط سے ہی ہم اس عالمی وبا پر قابو پا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی حد تک کرونا وارس پر قابو پا لیا گیا ہے حفاظتی تدابیر کی پاسداری کے حوالے سے عوامی سطح پر معمولی غفلت ذرا بھر بے احتیاطی یا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے سے بڑے نقصانات ہی ہو سکتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ تمام حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ موجود داثورتحال میں اجتماعات سے گھریس کریں اور اپنی آمد و رفت کو محدود رکھتے ہوئے غیر ضروری رابطوں کو ختم کریں ٹیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور ایڈمنسٹریٹر سبی میر محمد اسلم لغاری نے کہا ہے کہ عید الازحا کے موقع پر ٹھوس بنیادوں پر سفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے یہ قربان کے جانوروں کی علائشوں اور فضلاجات کو ٹھکانے لگانے کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں عید کے روز اہم شہرہوں گلیوں سمیت عید گاہوں مساجد اور امام بارگاہوں کے راستوں میں سفائی اور سفیدی چونہ چھڑکا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید الازحا کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الازحا کے موقع پر صحت و سفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ عید الازحا کے موقع پر قربانی کے دوران گلی گلی محلہ محلہ میونسپل کمیٹی کے عملے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے جو جاندروں کی علائشوں سمیت ان کے فضلاجات کو اچھا کر ٹھکانے لگائیں گے تاکہ عید کے پرمسارت موقع پر سبی کے شہریوں کو سا ستھرا اور پرفضہ محل میسر ہو سکے انہوں نے کہا عید الازحا کے موقع پر اہم شہرہوں سمیت عید گاہوں مساجد امام باہر گاہوں اور قبرستان کو جانے والے روڈز پر بھی صفائی کے خاطر قواہ انتظامات کیے جائیں گے سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد چودہ لاکھ دو ہزار تین سو اکیاسی ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد چوبیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزرز کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار سات سو بتیس ہے کرونا وائرس منفی ریزرز کی تعداد چار لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس ہے کرونا کے لیے گئے گئے ٹیسٹ کی تعداد چار سو پچانویں ہیں اب تک کرونا کے لیے گئے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چھ لاکھ سات ہزار اکاسی ہے کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ ایک ہزار سولہ ہے کرونا وائرس سے جاوہ مریضوں کی کل تعداد ایک سو چھتیس ہے کمیونٹی بیس امواد کی تعداد چران میں ہے ریل مزدور اتحاد سبی نے مطالبات منظور ہونے کے خوشی میں سبی میں یوم تشکر منایا اس سلسلے میں سٹیشن کے گول باغ تک ریلی نکالی گئی اور سبی ریلی سٹیشن سبی پر مزدور اتحاد کے زیرے احتمام تقریب منقض ہوئی جس سے مزدور لیجر نسیم گشکوری میر ایوب بارا یونس بلوچ شکر خان عبرو اور اسلم بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریل مزدور اتحاد کے قائدین کے مخلصانہ اور تاریخ سانس جدوجہد سے مزدوروں کے درینہ مطالبات وفاقی وزیر نے مان لیے ہیں جس سے مزدوروں میں شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ملک بھر میں بلخصوص کوئٹا جوین میں ہر جگہ مزدور خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریل مزدور اتحاد نے ایک سے سونہ سکیل کے مزدوروں کی اپگریڈیشن اور پچیس فیصد ٹیکنیکل الاؤنس منظور کروا کر مزدوروں کو عید کا تفا دیا جس پر ریلوے کے مزدور اپنی قیادت کے مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ نام نحاد اور مزدور دشمن قوتیں اس تحریک کو سبوتاز کرنے کی کوشش میں مزروف ہیں مگر انہیں موکی کھانی پڑے گی آج ان کے جھوٹ کی شمع بوجھ رہی ہے اور ان کے قربوں مکر کا سورج غروب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریل مزدور اتحاد کے قائدین کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں جو ہر محاس پر مزدور حقوق کے لیے ڈچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیویز فورس خوزدار کے کاروائی پسٹل برامد ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق ڈیکٹی کمیشنر خوزدار تفیل احمد ولوچ اور اسسسٹن کمیشنر خوزدار عبد المجید سرپراہ کے احکامات کی روشنی میں لیویز لائن آفیسر ریاض احمد محرر حبیب زہری کے سربراہی میں لیویز کیو آر ایف نے احمد خان ولد عید محمد کو سنی ایریا سے گرفتار کر کے اس سے ایک پسٹل برامد کیا خیال کیا جاتا ہے کہ ملزم چوری ڈکیٹی کے باردات میں ملوث ہیں مزید کاروائی کرنے کے لیے ملزم کو پولیس کے ہوا لے کیا گیا ہے ملوچستان میں رواسال کے دوران کانگو کا پہلا مریض ریپورٹ ہو گیا پشتون آباد کے رہائشی پچاس سالہ شخص کو کانگو ٹیسٹ مصبت آنے پر فاطمہ جناہ جنرل اینڈ چیسٹ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا فوکل پرسن فاطمہ جناہ جنرل اینڈ چیسٹ ہسپتال جاکٹر صادق کے مطابق ملوچستان میں رواسال کے دوران کانگو کا پہلا مریض ریپورٹ ہوا ہے کوٹا کے علاقے پشتون آباد کے رہائشی پچاس سالہ شخص نور محمد کو کانگو ٹیسٹ مصبت آنے پر اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے پوکل پرسن نے بتایا کہ نور محمد کا پیشہ بھی گلہ بانی ہے ڈاکٹر صادق نے خبردار کیا کہ عید الازہا کے موقع پر کانگو وائرس کے خطرات زیادہ ہیں عوام عید الازہا کے موقع پر جانوروں کے سلسلے میں احتیاط کریں سی بی میں نماز عید الازہا کے اوقات کچھ اس طرح ہیں مدرسہ کاسن العلوم صحبت سرائے روڈ شیخ الحدیث مولانا نظام الدین آج پجے جامعہ مسجد جنگلہ والی مولانا خلیل احمد سات بج کے پندرہ منٹ صدیقیہ مسجد تبلیغی مرکز مولانا محمد یوسف سات بجے عیدگا ستارہ گراؤن سریاب مل شیخ الحدیث مولانا عطاولہ آج بج کے پندرہ منٹ عیدگا پولیس گراؤن مولانا سناؤلہ سات بج کے تیس منٹ جامعہ مسجد عمر فاروق مولانا منیر احمد سات بج کے پندرہ منٹ مدرسہ تجوید القرآن کلیدر محمد مولانا عبدالوحید سات بج کے تیس منٹ جامعہ مسجد عثمان غنی زراد کالونی مولانا عبدالعزیز مستوی سات بج کے پندرہ منٹ جامعہ مسجد علاباد مولانا تاج محمد سومرود سات بج کے پنتاریس منٹ جامعہ مسجد ابن عباس کلی چکری مولانا قاضی احسان اللہ ساتھ بج کے تیس منٹ مکہ مسجد گلشن کالونی مولانا منور احمد ساتھ بج کے پندرہ منٹ جامعہ مسجد نور محلہ ملک گل میر مری مولانا عبد الحمید ساتھ بجے جامعہ مسجد عزیز عراباد روج عبداللہ عزیز جمالی آٹھ بج کے تیس منٹ جامعہ مسجد مدرسہ والی ساتھ مرلہ مولانا ریاض الدین آٹھ بجے جامعہ مسجد ایرگیشن کالونی مولانا نظیر احمد شاد سات بجے جامعہ مسجد عدالت والی مولانا محمد حاشم سات بج کے تیس منٹ مدرسہ فروکیہ کولاشی محلہ کالونی روڈ مولانا حاجی محمد خان مری سات بجے جامعہ مسجد سیول ہسپتال حافظ فیض اللہ بنگلزائی سات بجے جامعہ مسجد بنگلزائی سٹریٹ مفتی سناؤلہ سات بج کے پنتالیس منٹ جامعہ مسجد جنگی مولانا غلام مرتزہ ساتھ بجے جامعہ مسجد سویق اکبر کالونی روڈ مولانا عبدالغفور ساتھ بجے جامعہ مسجد اکسا چار موری کاری سبغت اتلا ساتھ بجے جامعہ مسجد گاؤن سلطان پورٹ مولانا عزیز اللہ آٹھ بجے جامعہ مسجد پرانا پیٹرول پمک مولانا حافظ محمد یاکوب ساتھ بج کے پندرہ منٹ جامعہ مسجد زلنرین مولانا موسیٰ خان ساتھ بجے تیس منٹ جامعہ مسجد گاؤنک والونی مولانا حفیظ اللہ ساتھ بجے پنتالیس منٹ جامعہ مسجد دہپال کلان مولانا خدا بکش ساتھ بجے پنتالیس منٹ جامعہ مسجد عثمانیہ بکڑا شکر خان مولانا عبدالعزیز حنفی ساتھ بجے جامعہ مسجد بکڑا غلام بولک حاجی بابو عبدالمالک ساتھ بجے پندرہ منٹ نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز